اور جو میری نصیحت سے مو پھرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتی ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجبِ ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو حلاک کر چکی ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سادر اور جزائے عامال کے لیے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزولِ عذاب لازم ہو جاتا پس جو کچھ یہ مکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کے مختلف اوقات یعنی دو بہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ